اوزباللہ منشکوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نہرو ریپورٹ مطلب یہ ہے کہ نہرو ریپورٹ جو ہے کیوں آیا تھا اور اس کے پیچھے جو وہ جوہات تھی وہ کیا تھی لیکن سائمن کمیشن آیا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کو تو انڈین نے ان کا جو ہے باقاعدہ بائیکارٹ کیا مسلم لیگ نے بھی کانگرس نے بھی لہٰذا کیونکہ اس میں کوئی بھی سات ممبر تھے اس کے اور کوئی بھی اس میں جو ہے انڈین نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ جب انڈین ہیں نہیں تو آپ اس انڈین سب کنٹین کے لیے کس طرح کانسٹیوشن بنائیں گے لہٰذا کوئی نہ کوئی اس میں انڈین ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے لارڈ بریکن ہیڈ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ اتنے تگڑے ہیں اتنے قابل ہیں تو اپنے لیے خود ایک کمیٹی بنائیں اور اس کے ذریعے سے کانسٹیوشن ڈراف کریں تو انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا یہاں پر میں نے لکھے آفٹر چیلنج آل پارٹی کانفرنگ واز ہیلڈ تو اس میں یہ آل پارٹی کانفرنگ جب ہیلڈ ہوئی تو اس میں سب سے پہلے ٹاسک دیا کہ مسلم لیگ کو کہ آپ جو ہیں ایک ڈراف تیار کریں کانسٹیوشن کا لیکن تین مہینے کے بعد بھی وہ ناکام رہے اور اس کے بعد جا کر اور یہ ریفرنس ہے ڈاکٹر سفدرمی حمود کا کہ وہ اس میں ناکام ہوئے اور اس کے بعد جو ہے یہ سومپا گیا کانگرس کو اب وہ جب کانگرس کو سومپا گیا تو اس کمیٹی کے چیرمن موٹی لان نہرو تھا اور جواہر لان نہرو اس کا سیکلی تھا اس میں ادر ممبر جو تھے علی امام تھے تیج بہادر سفروں تھے سبا چندر بوس تھے شویب پوریشی تھے منگل سنگھ تھے اور ام ایس این اے اور جی آر پردان تھے یہ اس کے خاص خاص لوگ تھے جو کہ اس کمیٹی میں تھے اور انہوں نے ہی ایک کانسٹیوشن ڈراف کرنا تھا فردان انڈین سب کنٹیننٹ کے لیے اب جو انہوں نے جو ڈراف تیار کیا اسی ڈراف کو پھر جا کر ہم کہتے ہیں نہرو ریپورٹ اب یہ نہرو ریپورٹ جو تھا یہ لکنو میں جو ہے پاس ہوا تھا لکنو سیشن میں پاس ہوا تھا آور اگس نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کو ففٹین اگس نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کو یہ پاس ہوا لیکن کیا ہوا مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اب دیکھتے ہیں اس میں ریکومنڈیشن کون کون سے تھے دیکھ ایک دومینین سٹیٹس فار انڈیا مطلب کنٹرول باہر جو خارجہ پالیسی وغیرہ ہے جو ہیڈ ہے وہ جو ہے بریٹیشرز ہی ہوں گے لیکن ہم بریٹیشرز کے دومینین ہوں گے جو انڈین سب کنٹینٹ ہے وہ بریٹیشرز کا دومینین ہوگا لہذا انڈیا کو دومینین سٹیٹس دینا چاہیے اس کے علاوہ نائنٹین فونڈمنٹل رائٹس جو تھے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا اس میں عورت اور مرد کے لیے ایکیس سال کا عرصہ دیا گیا جب وہ ایکیس سال کے ہو جائیں تو وہ جو ہے ووٹ دے سکتے ہیں ایکل رائٹس دیے گئے وومن کے سٹیزن شپ کے لیے سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا جس طرح پاکستان کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے اس طرح وہاں کا سٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا اچھا سپرٹ یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نو سپرٹ ایلیکٹریٹ فار اینی کمیونٹی بڑھ سپورٹ ریزرویشن آف 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 مائنورٹی سیٹس مطلب یہ ہے کہ سپرٹ ایلیکٹریٹ نہیں ہوں گے بلکہ جس طرح پہلے اکٹے ہو کر ایلیکشن ہوا کرتے تھے اسی طرح ہوں گے سپرٹ ایلیکٹریٹ اس میں جو ہے شامل نہیں ہوگا اوار مائنورٹی کے لیے بھی سیٹیں ریزرو ہوں گی آگے جو ہے فیٹرل فارم آف گورنمنٹ ریزروڈیوال پاور دیکھیں فیٹرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا فیٹرل فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ سنٹر کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات جو ہے وہ اشتراک کر دیتے ہیں سوگوں کے ساتھ آور ریزروڈل پاور وہ پاور وہ پاور جو باقی بچ جاتے ہیں سوگوں سے بھی اور سنٹر سے بھی جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں تو اس کو ریزیڈل پاور کہتے ہیں اور یہاں پر بائی کیمرل لیجس لیچر ہوگا اور جو منسٹری ہوگی وہ ہی ریسپونسیبل ہوگی لیجس لیچر کا کہ کس نوییت کا ہم نے اس ملک میں لیجس لیچر بنانا ہے سمپل سی بات فیٹل فارم آف گورنمنٹ ہوگی ریزیڈل پاور سنٹر کے پاس ہوگی بائی کیمرل لیجس لیچر ہوگی مین جس طرح آج سینٹ آور نیشنل اسمبلی ہے اس کو بائی کیمرل لیجس لیچر کہتے ہیں اور منسٹری جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوگی لیجس لیچر بنانے کے لیے کانسٹیوشنل ہیڈ آور انڈیا ویڈ بھی گورنر جنرل کی وہی ہے ڈومینین سٹیٹس ہے جب ڈومینین سٹیٹس ہے تو اس میں جو کانسٹیوشنل ہیڈ ہوگا وہی گورنر جنرل ہوگا پروپوز اکرییشن آف سپریم کورٹ ایک سپریم کورٹ بنانے کا بھی استعداد جو ہے یہاں سے ابتدا ہوا کہ انڈین سب کنٹیننٹ میں ایک سپریم کورٹ بھی ہونا چاہیے لینگویسٹک بیسز فار کرییشن آف پروونس مطلب یہ ہے کہ زبان کے لحاظ سے کچھ پروونس بنا دیے جائیں لینگویسٹک میرے زبان کے لحاظ سے زبان کے لحاظ سے کچھ ایسے پروونس بنا دیے جائیں جو کہ جہاں پر ہم زبان لوگ جو ہے بڑے سوبے بنایے جائیں جسے ہم زبان لوگ جو ہے رہتے ہیں اچھا یہاں پر انڈین سب کنٹیننٹ بھی انڈین لینگویج ہوگی نیشنل لینگویج اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہندی ہوگی سنسکرط ہوگی اور انی ادر انڈین لینگویج ہم انگلش کو بھی جہاں پر اجازت دیتے ہیں کہ انگلش بھی یہاں پر ہم استعمال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کریں گے اب مسلم لیگ نے اپنی جو کمیونل ریپریزنٹیشن ہے یہاں پر انہوں نے کمیونل ریپریزنٹیشن جو کمیونل مین سب ایک ساتھ مل کر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے الیکشن لڑنا ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ کیا لیکن مسلم لیگ نے اس کا بائیکارٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ون ترڈ مسلم انڈا سنٹر لیجسلیشن ون ترڈ پرسن لازمی ہونی چاہیے سنٹر لیجسلیشن اور پنجاب اور بنگال میں اگر آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں اور ریپریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آبادی کے لحاظ سے ریپریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں جس کی آبادی بنگال اور پنجاب میں آپ اس کی تیوریٹری کو دوبارہ نہیں باٹیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ بنگال اور پنجاب کو اس طریقے سے بانٹ دیں کہ جہاں پر ہندو کی اقلیت ہو اس کو ایک نیا جگہ دے دیں اور وہ بھی اکثریت میں آ جائے نہیں جس طرح ہے اس طرح ہی رینے دیں اور پنجاب اور بنگال میں خاص کر جس کی پپولیشن زیادہ ہے وہاں پر ان کو زیرہ سیٹس ملیں گے اس کے علاوہ سنس بلجستان اور انڈبلی ایف پی کو ایک نئے صوبے بنائے جائے تاکہ یہاں پر بھی اس طرح ریفارمز ہو سکیں جس طرح نئے دوسرے صوبے میں ریفارمز ہو رہے ہیں اچھا اب ہندو محاظبہ نے اس کو ریجفت کر دیا کہ نئی صوبے بننی نہیں چاہیے یہ سب جس کے ساتھ منسلک ہیں انکسز ہیں ان کے ساتھ یہ ہونے چاہیے جب یہ علیدہ ہوں گے تو یہ تو مسلمانوں کے جو آپ بتا رہے ہیں مسلمانوں کے ایک علیدہ صوبے بن جائیں گے یہ تو ہمیں نامنظور ہے اور کمیونل ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے وہی جس طرح پہلے ہم نے کہا تک جو ریزرف سیٹے ہیں وہ ہندو کے لیے بھی یہاں پر ریزرف ہوں گی یہاں پر جو کمیونل ریپریزنٹیشن ہوگی ان بنگال اور پنجاب میں نہ کہ سپریٹ الیکٹریٹ یہاں پر ہوں گے اور یہاں پر ایک بات یاد رکے اکثر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ نہرو ریپورٹ نے یونٹری سسٹم کی بات کہی گئی لیکن وہاں پر فیٹل فارم آف گورنمنٹ کہی یہاں پر ہندو محاسبہ نے پھر جب یونٹری گورنمنٹ کی بات کی تو یونٹری گورنمنٹ کو کاؤنٹر کیا کاجزم کے تری پوائنٹس نے یہ بات یہاں پر کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ نہرو ریپورٹ میں فیٹل سسٹم ہے تو پھر بعض کتابوں میں کیوں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ یونٹری سسٹم شہرے سے دیکھیں وہ ہندو محاسبہ نے یہ پرکوز کیا تک کہ آپ یونٹری سسٹم اپنائیں فیٹل سسٹم میں تو پھر مسلمان پاور فل ہو جائیں جو آپ صوبوں میں کچھ پاور دیں گے تو اس میں کچھ صوبے مسلمانوں کے ہیں تو جب پور کا پورا سنٹر سے کانٹرول ہوگا تو آپ یہاں سے سارے صوبوں کو کانٹرول کر سکتے ہیں تو یونٹری سسٹم ہندو محاسبہ نے جو ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں تحق اچھا اب اس کے لحاظ سے کلکتہ میں انٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ایک کانفرنس بلائی گئی اور جناہ نے تری امنیمنٹس اس میں پیش کی کہ اگر آپ یہ تری امنیمنٹس میں ہمارے مانتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے آپ کے جو ہے نہرو ریپورٹ کو مان لیتے ہیں آپ نہرو ریپورٹ میں یہ چیزیں ہٹا دیں اور یہ لگا دیں تو ہم آپ کو یہ مان لے دیں گے نمبر ون ون ترڈ ریپریزنٹیشن آر مسلم لیگ ان دے سنٹر لیجسلیجر اس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ون ترڈ ہونا چاہیے اور بنگال اور پنجاب میں کمیل بیس پر ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ پاپولیشن بیس پر ہوگی اور ریزوڈل پاور پروونس کے پاس بھی وید پروونس این ناٹ سنٹر سنٹر کے پاس نہیں بلکہ پروونس اس کے پاس ہوں گی پروونس اس کے پاس جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں جب ان کہ ان کے تین پوائنٹس بھی نہیں مانے گئے تو بھی انہیں فورٹین پوائنٹس دے دیئے لیکن وہ فورٹین پوائنٹس بھی ان کے نہیں مانے گئے تو اس کے ساتھ جو ہے پھر نیرو ریپورٹ کو ختم کر دیا گیا اور نیرو ریپورٹ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوا اور پھر جا کے نائنٹین ترٹیفائیوں میں اسی انگریزوں نے انڈین سبکنٹینٹ کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا تو بیٹھا یہاں تک جو ہے یہ نیرو ریپورٹ کور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے فورٹین پوائنٹس آپ کو قادیعظم محمد علی جنہ انشاءاللہ نیچسٹ ویڈیو میں ہم اس کو جو ہے کور کریں گے شکریہ